ہیلو فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکٹرس اور موڈل تانیا سرما کے بارے میں تانیا نے ٹی بی انڈسٹی میں اپنے ٹیلینڈ اور لوگ سے الگ ہی پہنچان بنائی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک بزنس بومین بننے کا سپنا دیکھنے والی تانیا نے ایکٹنگ میں قدم کیوں رکھا کیسے انہوں نے ساتھ نوانا ساتھیا اور سسرال سے مرکا سو تک کا سفر تے کیا ساتھی جانیں گے ان کی پرسنل لائف سے جڑی کئی انٹریسٹنگ باتوں کے بارے میں اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر لیں تو چلیے بات کرتے ہیں سرو سے بتا تجھے لائف میں کیا چاہیے گول گپے گول گپے کو سائیڈ میں رکھ اب بتا تجھے لائف میں کیا چاہیے سائیڈ میں رکھے میں گول گپے تانیا کا جن 25 ستمبر 1995 کو فرید آباد اتر پردیس میں ہوا تھا تانیا کی فیملی میں کل چار لوگ ہیں ان کے ماں پاپا اور ان کی ایک ایلڈر سسٹر جن کا نام کرتکا سرما ہے کرتکا سرما بھی ٹی وی انڈیسٹی کی ایک فیمس ایکٹریس ہیں تانیا کا جن جرور فرید آباد میں ہوا تھا پر کیونکہ ان کے پاپا ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں تو ان کا ٹرانسفر ممبئی ہو گیا تھا اسی لئے ان کے جن کے کچھ ٹائم بعد ہی ان کے پاپا پوری فیملی کے ساتھ ممبئی آ گئے تانیا نے اپنی شروعاتی سکولی پڑھائی کے دوران یہ تیہ کیا تھا کہ وہ بڑی ہو کر ایک بزنس مومنٹ بنیں گی لیکن ان کی ماں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں بہت فیمس ہوں اسی لئے کم عمر سے ہی تانیا کی بڑی بہن نے ایکٹنگ آڈیسن دینا سٹارٹ کر دیا تھا تانیا بتاتی ہیں کہ وہ اپنی سکولنگ کے دوران ایموشنل پر بہت نٹکھٹ لڑکی تھی اور وہ کلاس میں پنکھے کے نیچے بیٹھنے کے لیے پیٹ درد کا بہانہ بھی بنایا کرتی تھی تانیا بتاتی ہیں کہ وہ بچپن میں کیمرہ سائی پرسن تھی انہیں فوٹو تک کھچوانے کا کانفیڈنس نہیں تھا وہ بچپن میں بہت رویا کرتی تھی مطلب انہیں رونے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا بات کریں تانیا کے کریئر کی تو جب ان کی سسٹر کو جیسری کشنا سو میں رادہ کا کردار نوانے کا موقع ملا تو ان کا فیم دیکھ کر تانیا ایکٹنگ کی طرف آ کر ست ہوئیں تانیا کی سسٹر کو پبلک میں بہت پیار ملنے لگا تھا اور یہی سب دیکھ کر تانیا نے تیہ کیا کہ وہ بھی ایکٹنگ فیلڈ میں ہی جائیں گی پھر انہوں نے آڈیشن دینا سٹارٹ کر دیا اس سمیں تانیا اسکول میں ہی پڑتی تھی تانیا کو پہلا کام ایک ٹی وی کمرشیل کی طور پر ملا جس میں وہ ڈیجنی پرنسز بنی اس کام کے لیے انہیں پانچ ازار روپے ملے تھے اس کے بعد انہیں ایک تیلگو مووی میں سیلیکٹ کر لیا گیا تھا لیکن ان کے ووٹ کے ایکزام کی وجہ سے تانیا نے وہ مووی نہیں کی پھر اسکولنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد انہیں ایک ٹی وی سو افسر بٹیا میں سائیڈ رول کے لیے سیلیکٹ کیا گیا اس سو میں تانیا نے چنچل نام کا ایک مہتپور رول کیا تھا افسر بٹیا میں تانیا نے ایک سال کام کیا اور اس کے بعد انہیں اور بھی کئی ٹی وی سوز میں چھوٹے چھوٹے رول کرنے کو ملے یہ سو تھے دیووں کے دیو مہا دیو فیر فائلز اٹس کمپلیکیٹڈ اور یہ ہے آسکی سال دوہزار پندرہ میں تانیا کو ان کی لائف کا بہت بڑا بریک تھروں ملا جب انہیں سیلیکٹ کیا گیا فیمس ٹی وی سیریل ساتھ نیوانہ ساتھیا میں اس سو میں تانیا نے میرا موڈی نام کا سائیڈ رول کیا تھا یہ سائیڈ رول جرور تھا لیکن بہت امپورٹنٹ تھا اسی لئے تانیا کو اس سو سے ٹی وی انڈسٹی میں بہت بڑی پہنچان ملی اس سو میں تانیا نے سال دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ تک کام کیا سال دوہزار اٹھارہ میں تانیا وہ اپنا سا اور کون ہے سو میں نظر آئیں سال دوہزار انیس میں تانیا نے لال اسک اور اڑان سیریل میں کام کیا تھا اڑان میں جو سانوی کا کریکٹر انہوں نے پلے کیا وہ کافی پسند کیا گیا تھا سال دوہزار اٹھارہ میں تانیا کو سسرال سمر کا سیجن ٹو میں کام کرنے کو سیلیکٹ کیا گیا اس سو میں وہ ریما اور چھایا کا رول پلے کر رہی ہیں اور اس سو میں انہیں ان کی ایکٹنگ کے لیے بہت تعریف مل رہی ہے دوستو ایک ٹائم ایسا تھا جب تانیا کو فوٹو کھچانے تک کا کانفیڈنس نہیں تھا لیکن سمیہ کے ساتھ انہوں نے خود کو ایسا امپروب کیا کہ آج وہ ٹی وی کی جانی مانی ایکٹرس ہیں اور آج ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے چلیے دوستو تانیا کے بارے میں کچھ اور انٹریسٹنگ باتیں جان لیتے ہیں تانیا نے ایک تیلگو فلم لو اسٹیٹس میں بھی کام کیا ہے تانیا کا ریلیشنسپ اسٹیٹس فیلحال تو سنگل ہی ہے پر ان کے ساتھ ہی ایکٹر کرن سرما ان کے کلوز فرینڈ ہیں تانیا کو دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اور دوستوں سے باتیں کرنا بہت پسند ہے بات کریں تانیا کے کوالیفیکیشن کی تو انہوں نے بی ایم ایم میں گریجویشن اور میڈیا اینٹرٹینمنٹ میں پوسٹ گریجویشن کی ہے تانیا اپنی ماں کو اپنی سٹرینٹھ اور انسپریشن بتاتی ہیں تانیا اپنے بارے میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ بتاتی ہیں کہ انہیں دوسری لڑکیوں کی طرح کونکرونچ اور چھپکلی سے بلکل ڈر نہیں لگتا کونکرونچ کو تو وہ ہاتھ سے بھی پکڑ لیتی ہیں انہیں ہل اسٹیسن جانے میں بہت ڈر لگتا ہے لیکن انہیں ہورر موویز دیکھتے ہوئے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا تانیا کی بچپن میں ایک بہت گندی عادت تھی وہ لوگوں کو رنگ دیکھ کر پسند کرتی تھی مطلب وہ گورے رنگوں کے لوگوں کو ہی دوست بناتی تھی لیکن اب وہ کہتی ہیں یہ میری بہت بڑی گلتی تھی اس کے لیے میں سبھی فینس سے معافی مانگتی ہوں تانیا کو سوز خریدنا بہت پسند ہے ساتھ ہی انہیں اپنے بالوں سے بہت پیار ہے تانیا کی ہائٹ کی بات کریں تو ان کی ہائٹ پانچ فیٹ پانچ انچ اور باڈی ویٹ فیلحال فیپٹی ٹو کیجی ہے تانیا کا ایک یوٹیوب چینل ہے سرما سسٹر کے نیم سے اس چینل پر تانیا اور ان کی سسٹر بلوگ ویڈیو ڈالتی ہیں تانیا کے یوٹیوب چینل پر لگ بھگ 28 لاک سبسکرائبرز ہیں اس کے علاوہ تانیا انسٹرگرام پر بھی بہت ایکٹیو رہتی ہیں انسٹرگرام پر ان کے 3.3 ملین پلس فالوبرز ہیں انہیں انسٹرگرام ریلز بنانا بھی بہت پسند ہے جانو اگر اپنا دل نہیں دینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا بجلی کا بل ہی دے دو اس طفح 10,000 روپی آیا ہے دل اگلے مہینے دلوں گی تو فرینڈز یہ تھی لائف سٹوری تانیا اور سرما کی امید ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو ویڈیو پر اپنا ریسپونس جرور دیں اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں آپ کی ہر کمنٹ ہماری لیے بہت ویلیو رکھتی ہے ساتھ ہی اگر آپ ہم سے انسٹرگرام پر بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو جرور فالو کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھینکس ہماری ہر اپ ڈیٹ سے جوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر لیں تو چلیے فرینڈز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں